مدنی منعے کے ساتھ حج قدم با قدم یہ ہمارا سیگمنٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں آج مبین رضا ہمیں کیا سکھا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں اشواق بھائی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ علا کل حال آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علا کل حال اور کیسے ہیں مفتصاب آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اشواق بھائی ما شاہ اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ تو بہت ہی پیارا جا رہا ہے بہت شکریہ آج کیا بتا رہے ہیں آپ جی آج انشاءاللہ عز و جل ان مقامات سے آگا کرنے جا رہا ہوں جہاں آمال حج اور مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں مفتی صاحب اگر آپ کی جادت ہو تو میں شروع کروں جی بلکل شروع کریں جی مدنی چینے کے ناظرین آپ بھی الٹ ہو جائیں حرمین شریف کی زیارتیں تو بہت ہی ساری ہیں لیکن حج کے مناسک یا آمال جن مقامات پہ ادا کیے جاتے ہیں ان مقامات کے نام آج میں آپ کو بتاؤں گا مقام اے عرفہ یا میدان اے عرفہ حدود حرم سے باہر مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے جہاں نوزل حج کو وقف اے عرفات جیسا حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے یہیں پر جبل رحمت واقع ہے اور اسی کے قریب کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہرائے آفاک حج تلویدہ کا خدبہ ارشاد فرمایا تھا اور جبل رحمت یہ پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی نوزل حج کو کوئی بھی شخص حج کے احرام کے ساتھ میدان اے عرفات میں پایا گیا تو وہ حاجی ہو جائے گا اور جب تک اگلے دن کی فجر کا وقت شور نہیں ہو جاتا مقوفِ عرفات کا وقت باقی رہتا ہے مزدلفہ منہ کے جنوب مشرق منہ اور عرفات کے درمیان میں ہے ہر سال حاجی نوزل حج کو مغرب کے بعد عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں اور رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کرتے ہیں جہاں پر یعنی مزدلفہ میں مغرب اور عشر کی نماز ملاتے ہوئے عشر کے وقت پر پڑھی جاتی ہے اور یہی سے شیطانوں یا جمرات کو ماننے کے لیے کنکریاں چنی جاتی ہیں فجر کا وقت شروع ہونے پر اگر حاجی نے ایک لمحہ بھی یہاں پر گزار لیا تو اس کا مزدلفہ میں قیام کا واجب عدا ہو جائے گا یہ جو آپ بڑا سا میدان دیکھ رہے ہیں یہ سفید خیاموں کی بستی ہے اس سے کہتے ہیں مینہ مکہ مکرمہ کے عظیم شہر کے مشرق میں پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مینہ ہے اور یہ حرم مکہ میں بھی شامل ہے حجاجے کرام یہاں 8, 10, 11, 12 اور باز حجاجے کرام یہاں 13 زلحش تک قیام کرتے ہیں جمرات حجاجے کرام 10, 11 اور 12 تاریخ کو مینہ میں واقع جن 3 ستونوں کو باری باری کنکر مارتے ہیں انہیں جمرات کہا جاتا ہے یہ دیوار کی صورت میں 3 بڑے بڑے ستون بنے ہوئے ہیں جنہیں جمرے اولا جمرے وستا اور جمرے اقبا کہتے ہیں اللہ پاک کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطبع میں ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مار جاتی ہیں مکہ مکرمہ کے تین مقامات بہت ہی اہم ہیں پہلا ہے حدود حرم جس کی بہت ساری پابندیاں ہر شخص پر ہوتی ہیں اور دوسرا ہے کعبہ شریف جو مکہ مکرمہ میں ہیں یہاں ہر قسم کا تواف کیا جاتا ہے تیسرا مقام ہے صفہ مروہ یہ بھی مسجد حرام کے ساتھ ہی واقع ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ سارے مقامات کی زیرت عطا فرمائیں اور ہمیں حج کی توفیق بھی عطا فرمائیں بھی عطا فرمائیں